سید حبیب عرفانی سارا ممبر اسلامی نظریاتی کومنسل بھی ہے اپنے وقت کے جیت عالم ہیں مشایخ میں ایک ایسا نام ہے جنال حسنی جنال حسنی جنال حسنی جنال حسنی جنال حسنی جنال حسنی منسلی را رسول کریم اممہ فوز باللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مہدی صاحب بات فرما رہے تھے اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہ ملک جعوید اکبر ساکی کو چار سال ہو رہے ہم سے بچھڑے ہوئے لوگوں کے دلوں سے وہ شخص بہو نہیں ہوا کسی لمحے کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت غجہ فخرین فخر جہاں دیلوی رحم اللہ تعالی سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن جب ان کی موت واقعہ ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں اور اسی طرح وائس ورسہ بات بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں اتنے مشہور نہیں ہوتے لیکن جو ہی ان کی موت واقعہ ہوتی ہے ایک عالم ان سے آشنا ہوتا ہے ان کا شناسہ ہوتا ہے تو اس نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کیا معاملہ ہے یہ تو حضرت شاہ خاجہ فخردید فخر جہاندیل وی رحم اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنے مشن میں اللہ کی خاطر کام کرتا ہے اس کو شہرت سے غرض نہیں ہوتی اس کو دنیاوی معاملات سے غرض نہیں ہوتی تو اس کے اس کائنات سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسا انتظام کرتا ہے کہ جس میں اس کا نام باقی رہتا ہے اس کا کام باقی رہتا ہے ملک جعوید اکبر سا کی ایک شخصیت اور ایسی شخصیت کہ جو ایک بڑے باق کا بڑا بیٹا کہ ملک اکبر سا کی ان کی بھی ساری زندگی ایک اتحاد امت کے حوالے سے اور شاید ان کے دور میں یہ معاملہ اتنا نہیں تھا یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا مسئلہ اسی کی دہائی کے بعد یہ بنا کہ جب مسلمان مسلمان کے لیے کفر کے فتوے لے کر آیا جب مسلمان نے مسلمان کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیئے جب مسلمان نے کسی مسلمان کا قلمہ پڑا ہوا قبول کرنے سے انکار کیا جب کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی کی ہوئی عبادت کو اپنے سامنے قبول کرنے سے انکار کیا یہ وہ دور ہے اور پھر اس دور میں یہ بھی ہوا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے لے کر کھڑا ہوا ایسے موقع پر جو شخصیات اس چیز کو نعم کرنے کے لیے کھڑی ہوئیں اس چیز کے خلاف کھڑی ہوئیں کہ جس میں اسلام کی حقانیت ایک مسلمان کی عزت مسلمان کی حرمت مسلمان کی توقیز مسلمان کی آگرو مسلمان کی عزت کا احساس کیا تو ان کچھ لوگوں میں ایک جعوید اکبر ساکی بھی تھا اور یقیناً پرویز اکبر ساکی خراج و تحسین کا مستحق ہے کہ یہ اپنے بھائی کی اور اس کا بھائی جو اپنے باپ کی امانت کو لے کر آگے چلا یہ اس کو آگے لے کر چل رہا ہے مالک تعالیٰ اس کی اس کاوش کو ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنائے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آج کا دور اس میں اس طرح کی بات کرنا یقیناً ایک بہت بڑی ہمت اور بہت بڑے حوصلے کا کاو ہے ابھی سریش ٹریکٹری صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ کوئی تجاویز یقیناً یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں شیعہ بھی ہیں ان میں سنی بھی ہیں ان میں علماء بھی ہیں ان میں مشایق بھی ہیں اور شاید کچھ وقت میں آنے والوں میں مجھے اس وقت تو نہیں نظر آرہا کوئی لیکن ممکن ہے کہ کوئی دیوبند کے حضرات بھی تشریف لائیں ممکن ہے اہل حدیث حضرات بھی تشریف لائیں یہ یقیناً ان لوگوں کا ایک مجمع ان لوگوں کا ایک اکٹ ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر کلمہ گو وہ مسلمان ہے اگر کسی پر اعتراض کرنا ہے تو اس کو اس بات سے ثابت کریں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے مغرب کے بجائے مشرق کو رکھ کرتا ہے وہ تقبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے کچھ اور لفظ کہتا ہے وہ رکوع میں جاتے ہوئے سبحانہ ربی العظیم کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے وہ پیشانی زمین پر ٹکا کر سبحانہ ربی العالی کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے وہ پانچ نمازوں کے علاوہ کچھ اور نماز میں پڑھتا ہے وہ سال میں رمضان کے روزوں کے علاوہ کچھ اور کام کرتا ہے یا رمضان میں کچھ اور کرتا ہے وہ حج کے لیے جانا پسند نہیں کرتا وہ عمرے کے لیے جانا پسند نہیں کرتا یا حج پر جائے تو باقی مسلمانوں کے علاوہ کچھ عامال کرتا ہے عمرے کے لیے جائے تو کچھ اور عامال کرتا ہے جب سارا کچھ ایک جیسا ہے اور اس میں یہ کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا زیرناف ہاتھ باندھ کر پڑھنا سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھنا کیا میں زیرناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا ہوں علامہ صاحب مہدیلال صاحب چھوڑ کر ہاتھ نماز پڑھنے والے ہیں ایسے بھی ہیں کہ جو سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور کیا ان سب کے پاس احادیث مبارکہ سے دلائل نہیں ہے جب ان کے پاس یہ دلائل ہیں تو پھر میرا یا کسی اور کا کیا حق ہے کیا پروگیٹیو ہے کہ کسی کو اسلام سے خارج قرار دے اور یہ طریقے جو میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے اللذی جراکہ ہینا تقوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مبارکہ وسلم آپ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو دیکھتا ہے اور احادیث مبارکہ میں اتھنٹک احادیث مبارکہ میں جن کے دلائل سب کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان طریقوں کے مطابق نماز عدا فرمائی ہے اب کسی کو غلط کہنا اس طریقے کی مخالفت کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بشت وہ ایک وقت کے لیے ہی ہے وہ اختیار کیا ہے اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ کسی اپنی ذات کے حوالے سے کسی کے طریقے کی مخالفت کرنا کیا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہو اور اس میں کہ جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت بندھی اس نے سنا پڑی اور کسی وہابی شیعہ دیوبندی بریلوی نے سنا کے علاوہ کچھ نہیں پڑا سبحانک اللہ ہمہ اس سے علاوہ کچھ نہیں پڑا اس نے تعوض پڑا اور سب نے ایک ہی تعوض پڑا سورہ فاتحہ پڑی سب نے ایک ہی سورہ فاتحہ پڑی سورت ساتھ ملائی تو سب نے قرآن مجید ہی میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ملایا پھر اختلاف کیا ہے اختلاف کہاں ہے اور اختلاف اگر ہے تو کیوں ہے کیا یہ اپنی ذاتوں کا اپنے مزاجوں کا اپنی سوچوں کا عمل نہیں ہے کیا ہمیں بطور مسلمان اس بات کو کنڈم نہیں کرنا چاہیے اس بات سے ہٹنا نہیں چاہیے کہ ہم اس ذات کی اطاعت کا بھرم اعلان سب کچھ کرتے ہیں کہ جن کے لیے اس مالت تعالی نے اتیو اللہ و اتیو رسول کہ اطاعت کرو اللہ کی یعنی اللہ کی اطاعت کسی عمل میں نہیں آتی لیکن اللہ کی اطاعت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ہمیں اس میں یہ شئے بھی دیکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے کے حوالے سے کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بہت پیاری شخصیت کے حضرت زید جو ایک وقت میں آپ کے متبنہ کہلائے بیٹے کہلائے زید بن محمد انہیں کہا گیا کہ ان کے بیٹے نے جب ایک جگہ گئے اور ایک شخص جس نے کلمہ پڑا تھا اس کی گردن پر تلوار چلا دی اور واپس آگے یہ بات بتائی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے تو حضرت عسامہ نے جواب یہ دیا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اتنے پیارے بچے کو یہ بات ارشاد نہیں کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت وہ کیا ہے کیسے ہے ہمیں شاید اس حدیث مبارک سے اس بات سے اندازہ کر لینا چاہیے اور ہمیں کسی کو کافر کہنے میں کافر سوچنے میں کافر ڈکلئر کرنے میں کم از کم تھوڑی سی ہی آیا کر لینی چاہیے واخر دعوانہ